میرا نام عمردت ہے اور میں نے اس رمضان میں اسلام قبول کیا ہے میں آپ کا بہت بڑا فرمائی ہوں اور میں نے اسلام سچی نیت اور دل سے کیا ہے میرا سوال یہ زاکر بھائی کہ اسلام قبول کرنے کے لیے خطنا کرانا ضروری ہے اسلام علیکم ناظرین رزوان سلفی چینل میں آپ سم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو خوشان دیت تو ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اس رمضان میں اللہ نے ہدایت دیو انہیں اور امن کا مذہب قبول فرمایا میں دعا کرتا ہوں اللہ سمیتا اللہ سے کہ آپ کی انشاءاللہ جدوجہد کے قبول فرمائیں اس دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سفلتا پائیں گے آپ کا سوال تھا کہ جب گہر مسلم مسلم بنتا ہے اسلام قبول کرتا ہے تو خطنا کرنا ضروری ہے کہ نہیں خطنا کرنا جب ایک انسان مسلمان بنتا ہے تو فرض نہیں ہے لیکن سنت موقعہ ہے فرض نہیں ہے لیکن سنت موقعہ ہے انہیں بہت اہم سنت ہے it is recommended کیوں؟ کیونکہ کئی وجہ ہے آپ شاید جانتے ہیں کہ سائنس سرکھے کرنے کے بعد سائنس آج یہ کہتی ہے کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہونے کے بعد اگر اس کی خطنا ہوتی ہے تو اسے بہت کم چانسز ہے کارسینومہ آف دی پینس کینسر آف دی پینس ہونے کے بہت کم چانسز ہے اسی طریقے سے کئی بیماریاں ہیں کئی بیماریاں ہیں جو خطنا کرنے کے وجہ سے یہ بیماریاں اس لڑکے کو اس آدمی کو ہو نہیں سکتی مثال کے طور پر there is the prepuce which is there اس کے وجہ سے وہ zip میں اٹک سکتا ہے they can be problem with it further more آج کی research یہ بھی کہتی ہے کہ جو شخص خطنا کر چکا ہے اس کو aids کے چانسز اور کم ہیں ایسے کئی researches ہیں آپ اگر میرا قصر سنیں گے science کے بارے میں اس میں اور details سے کہا ہوں کہ کیوں خطنا کرنے کو کہا گیا اسلام میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے خطنا کرنا چاہے بہت اہم سنت ہے کریں تو بہت اچھا ہے لیکن اسلام میں فرض نہیں ہے hope the answer is a question تو امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اس کو صدقائے جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل تو ملتے ہیں اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ